موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈرز آپ تک پہنچ چکیں اسلام علیکم دوستو ریالٹی پبلک ٹی وی کے جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید دوستو زندگی میں انسان زندگی گزارنے کے لیے ترہ ترہ کی محنتیں اور مشکتیں کرتا ہے آج کل کے دور میں دو وقت کا کھانا کھانے کے لیے اچھی خاصی محنت کرنا پڑتی ہے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو غریبوں کا احساس کرتے ہیں ان کے ساتھ محبتیں بانڈتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب تک انسان کی جان میں جانو اسے محبتیں بانڈنی چاہیے جب انسان کسی غریب یہ علاچار کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے اس کو کھانا کریں اسے پیسے کے ذریعے اس کی مدد کی جائے لیکن دنیا میں کچھ ایسے ڈھونگی لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو یقین نہیں تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھئے گا ذرا اس شخص کو دیکھیں نہ یہ بچارہ صحیح طرح سے بول سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے یہ مکمل طور پر معذہول ہے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت بولی شکل والا لگے گا لیکن ذرا اگر آپ غور کریں گے تو معاملہ بالکل اس کے برقص ہے یعنی معاملہ بالکل الٹا ہے اس کو بھیک میں پیسے دینے والا شخص کئی دن تک اس کو غور سے دیکھتا رہا ایک امیر سے دکھنے والی عورت اس کے پاس آئی اور اس کو بیک میں کچھ پیسے دیئے جو شخص کئی دنوں سے اس کو بیک میں پیسے دے رہا تھا لیکن وہ اس کے اوپر غور بھی کر رہا تھا یہ شخص کسی میڈیا کا نمائندہ تھا جو بہت دنوں سے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا جب اس شخص نے اس بندے کی حقیقت سے پردہ اٹھائے تو تمام لوگ حیران رہ گئے یہ شخص بالکل نارمل تھا اور جل پھر سکتا تھا یہ صرف چونکور بزاروں میں بولا بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ معذور بھی بنا ہوا تھا جب میڈیا کی نمائندہ نے اسے سخت سوال کیے تو یہ توتے کی طرح فر فر بولنے لگا پوچھ کچھ کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ایک سال کے تقریباً ڈیر ٹرک ٹالر کما رہا تھا اب لوگ بھی اس کی معظوم شکل سے دھوکہ کھا گئی ہوں گئے لیکن یہ شخص بہت چالاک نکلا اب ذرا اس لڑکی کو گوھر سے دیکھیں دیکھنے میں لگے گا کہ اس کی کمر کی ہٹی میں کوئی مسئلہ ہے اس لڑکی کے لیے چلنا پھرنا ایک عذاب بن چکا ہے اور یہ بہت مشکل سے پلی زندگی گزار رہی ہے لیکن ایک شخص نے کئی دنوں سے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی آپ ویڈیو میں با خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ اس لڑکی کو دھڑا دھڑ پیسے دے رہے ہیں لیکن ذرا ٹھہری اس محصول تھی دکھنے میں یہ لڑکی کا معاملہ کچھ اور ہے یہ لڑکی ہزارا دن چونکو اور بزاروں میں بھیک مانگتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا آپ خود دیکھئے یہ لڑکی ڈراما کر کے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس لڑکی نے اپنے قبرہ جینج کی اور مکمل طور پر تبدیل ہو گئی سارا دن چونکو اور چونکو سے پیسے مانگنے کے بعد یہ لڑکی رات کو گھر جانے سے پہلے فائل سٹار مال سے شاپنگ کرتی تھی لیکن اس لڑکی کو کیا پتا تھا کہ یہ کیمرے کی تاک میں ہے صبح کے وقت جب اس نے کیمرہ مین کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھا تو یہ بات کھڑی ہوئی ذرا ایک شخص کی طرف گھوڑ سے دیکھیں یہ شخص چائنہ کا بھیکاری ہے اس بھیکاری کے اوپر بھی ایک آدمی کافی دنوں سے نظر رکھے ہوئے تھا آخر کار اس شخص نے اس کی تمام لوگوں کے سامنے پینٹ اتار دی اب سارا منظر آپ لوگوں کی آخوں کے سامنے ہے لیکن اس شخص اتنا ڈیٹ ہے کہ صدرنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو تجابر بیکاریوں کی بات ہو اور پاکستان پیچھے رہ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ویڈیو غالباً پنڈی کے شہر کی ہے جب ایک کیمرہ مین اور ایک کر مزوری کا بہانہ کرنے والے شخص کے پاس گئے تو معاملہ بلکل اس کے برعکس نکلا ہاتھ میں مائک پکڑے ہوئے شخص اس کے بارے میں جان گیا تھا کہ یہ معزوری کا ڈراما کر رہا ہے جب کچھ بہت صرف راد اور پولیس وہاں پر پہنچی تو یہ بیکاری بلکل سیدھا ہو گیا پہلے وقتی طور پر تو اس نے ہی لہجت کی لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا جب بعض صرف راد کی طرف سے اس کو دھمکے ملے تو یہ بلکل انسان بن گیا اب آپ ویڈیو میں بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ معزوری کا ڈراما کرنے والے شخص کا کیا بنا یہ وہی شخص ہے جو معزور بن کر لوگوں سے پیسے اینٹ رہا تھا لیکن اس کی حالت دے کر لگ رہا ہے کہ یہ انسان بلکل بھی نہیں بنے گا اور کسی اور بازار چونک میں جا کر بیٹھ جائے گا درہ اس شخص کی طرف گور کریں یہ بیچارہ تو بلکل بھی نہیں چل سکتا اور زمین پر گسیڑ کر اپنے آپ کو آگے جا رہا ہے لیکن جو ہی اس شخص آگے گیا تو آگے جا کر زمین پر بیٹھ گیا آگے کی حالات آپ ویڈیو میں بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پیسوں کو الٹا سیدھا کیا کپڑے پہنے اور چلتا بنا یہ ویڈیو انگلینڈ کی ایک شہر کیا جب اس شخص کی حرکتوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا یہ شخص برطانیہ کی گلیوں میں اندھا بن کر بیٹھتا تھا جو ہی شام ٹھلتی ہے شخص کے چیئے سے مال اور ریسٹورنٹ سے کھانا لیتا اور کر کی طرف چلا جاتا اس شخص کی حرکتوں کو بھی کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا اب ذرا ایک اور پاکستانی نمونے کو ملاحظہ کیجئے یہ شخص کسی بس رڈے کے پاس رودانہ آ کر کھڑا ہو جاتا اور اچھی خاصی بھیگ مان کر چلا جاتا تھا ایک پولیس والے کو اس کے اوپر شک ہوا پولیس والے نے اس کی جانچ پردال شروع کر دی اس پولیس والے نے اس شخص کی اپنے ہاتھوں سے پٹھی کھولا شروع کر دی جب اس کی پٹھی کھولے گئی تو اس کا ہاتھ بلکل ٹھیک تھا اور اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا ہاتھ کے زخم کا بہانہ بنا کر یہ لوگوں سے اچھے خاصے پیسے بٹوڑ رہا تھا یہ پاکستان کا کلپ ہے اس شخص کو بھی ذرا گوڑ سے ملاحظہ کیجئے یہ ایٹم شخص پوری فیملی کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہا ہے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی اس شخص کی معذوری کے اوپر ترس آ گیا تھا لیکن اس نے گلی میں اپنے کپڑے چینج کیا اور افو چکر ہو گیا یہ ویڈیو انڈیا کے کسی شہر کی ہے یہ آدمی آپ کو دیکھنے میں بہت غریب لگ رہا ہوگا اور آپ کو ترس بھی آ رہا ہوگا یہ آدمی اس غریب سے دیکھنے والے شخص کا بیٹا ہے جب اس کے اپنے ہی بیٹے نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو سب حیران رہ گئے یہ غریب سے دیکھنے والا شخص ایمپورٹڈ سگرٹ پیتا ہے نہ صرف یہ ایمپورٹڈ سگرٹ پیتا ہے بلکہ اس کی پینشن بھی آتی ہے یہ شخص کسی کالج سے ریٹائیڈ لیکچرار ہے یعنی یہ کسی کالج میں لیکچر دیا کرتا تھا ریٹائیڈ ہونے کے بعد اس شخص صرف ریبن چالیس ہزار پینشن آتی ہے دوستو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اصل لوگوں تک ان کا حق پہنچا نہیں پاتے یعنی یہ لوگ کتنی ڈھونگی اور فنکار ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ہم اصل و نقل کی پہچان بھی نہیں کر پاتے ہمیں چاہیے کہ ہم سڑکوں اور گلے میں بیٹھنے والی فقیروں کے بجائے کسی اصل حق دار کو اس کا حق دیں یعنی کسی ایسے شخص کو پیسہ دیا جائے جو اس کا حق دار ہے دوستو میں مت کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک لپر لازمی کلک کریں تاکہ اینے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ اس چینل کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اس چینل کو اور زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا میں ملوں گا کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و نما کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا پوش رہیے گا آباد رہیے گا اللہ حافظ